اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم سامعین آج کے درس میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ حدیث ہے سنن نسائی کی حدیث نمبر 5444 اس حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے اسلامی بھائیو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے آئیڈیل ہیں اسوا ہے نمونہ ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح امت کو نصیحتیں کی ہے کس طرح امت کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا ہے بہرحال اس حدیث میں کیا ہے اس حدیث میں یہ ہے کہ چار باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے پناہ طلب کرنے کا مطلب کیا ہے یعنی اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے تھے اللہ رب العالمین سے اس معاملے میں نقصان خسارے اور گھاٹے سے بچنے کے لیے اللہ کی خصوصی مدد بانگتے تھے وہ کیا ہے آئیے اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چار باتوں سے پناہ ماگتے تھے وہ چار باتیں کیا ہیں پہلی چیز یہ ہے ایسے علم سے پناہ طلب کرتے تھے جو نفع بخش نہ ہو اور دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے ایسے دل سے پناہ طلب کرتے تھے جس میں اللہ رب العالمین کا ڈر نہ ہو اللہ کا تقویٰ نہ ہو اور تیسری چیز کیا ہے وَدُعَائِنْ لَا يُسْمَعْ یعنی ایسی دعا سے پناہ طلب کرتے تھے جو دعا قبول نہ ہو اور چوتھی اور آخری چیز جو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے وہ کیا ہے وَنَفْسٍ لَا تَشْمَعْ یعنی ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو یہ چار چیزیں کیوں اتنی اہم ہیں جس سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے آئیے اسی کو میں تھوڑی سی مختصر وضاحت کرتا ہوں پہلی بات جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے وہ کیا ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو یقیناً یہ بہت اہم بات آج موجودہ وقت میں ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس اور آپ کے پاس جو علم ہے اس علم پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں اگر کوئی علم آپ کے پاس ہے دین کا آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے حرام ہے یہ کام کریں گے تو یہ فائدہ ہے اس کے اندر یہ عجر و ثواب ہے لیکن اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ علم آپ کو نفع نہیں دے رہا ہے آپ کا فائدہ نہیں ہے آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو علم ہے دین کا جو علم ہے آج اس پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں اور اگر عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو یہی ہو رہا ہے نا کہ ایسا علم جو آپ کو نفع نہ پہنچائے تو ایسے علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے آج ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہیں کچھ باتیں دین کے بارے میں پڑھ کر کے معلوم ہیں کچھ باتیں سن کر کے معلوم ہیں آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن کریم کا مکمل طور پر پیغام بتائے جائے قرآن کے میسج کو ہمارے سامنے رکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بہت زیادہ ہمارے سامنے الگ الگ مسالے کے مطالق بیان کیا جائے ہماری چاہت یہ ہوتی کہ کوئی عالم دین جو مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی کوئی پورا بخاری ہم کو سمجھا دے لیکن میرے بھائیو کس لیے اس لیے کہ آپ کے دل کو اچھا لگے اس لیے کہ آپ سنیں اور کہیں کہ ہم نے تو بخاری شریف کا درست سنا قرآن کریم کا درست سنا نہیں اس لیے کہ تاکہ آپ عمل کریں تو آج یہ بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے کہ آج علم کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں بہت خطرناک بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ سامنے رکھیں جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی اولاد کے قدم ہل نہیں سکتے ہیں یہاں تک کہ ان سے پانچ سوالات کر لیا جائے اس میں پانچوا سوال کیا ہے وہ یہی کہ جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا تو یہ بہت بڑی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے جو فائدہ مند نہ ہو اور ایسے دل سے پناہ طلب کرتے جس میں اللہ کا خوف نہ ہو آج جو ہماری زندگی میں اتنا بگاڑ ہے جو آج اپنی منمانی طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں اس کی وجہ تو یہی ہے نا کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے اللہ کا تقویٰ نہیں ہے اسی لئے ہماری نمازیں چھوڑ رہے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کھاتے کیا ہیں پہنتے کیا ہیں کاروبار میں اور تجارت میں ہمارا معاملہ کیا ہے حرام و حلال کے حوالے سے ہم کسی کو زبان سے تکلیف دیتے ہیں کسی کو ہاتھ سے تکلیف دیتے ہیں کسی کی غیبت کرتے ہیں کسی سے حسد کرتے ہیں کسی کی چغل خوری کرتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے جب اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے رات دن ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اسی لئے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دل سے پناہ طلب کرتے تھے جس میں اللہ کا تقویٰ نہ ہو اللہ کا خوف نہ ہو اور اسی طریقے سے تیسری چیز ایسی دعا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے ہیں جو قبول نہ ہو آپ دیکھیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو بخش دے اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے اللہ رب العالمین امت کے اندر جو مسائل ہیں اس کا حل فرمائے آپ دعا کرتے ہیں اپنی مغفرت کی اور لوگوں کے حالات کی بہتری کے لئے اگر یہ دعا ریجیکٹ ہو جائے قبول نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں فائدہ آپ دنیا میں کسی سے دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا اللہ کو پکارنا اپنے گناہوں کی بخفرت کے لئے اور دنیا کی زندگی میں بنیادی جو ضروریات ہیں اس کو حاصل کرنے کے لئے کہ دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو اس کی بنیادی چیزیں تو ہمیں چاہیے نا تو بہرحال اگر دنیا میں آپ کسی سے کسی کو پکاریں کسی سے مدد طلب کریں اور وہ آپ کی مدد کو ٹھکرا دے آپ کے پکار کو وہ ریجیکٹ کر دے تو آپ کو اچھا لگے گا آپ اس کو اپنے لئے پسند کریں گے ہرگز نہیں تو یہی معاملہ دعاوں کا بھی ہے یہ ایسی دعا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ طلب کرتے تھے چوتھی چیز ایسے نفس سے پناہ طلب کرتے تھے جو آسودہ نہ ہو نفس یعنی نفس مطمئنہ نہ ہو کھانے پینے کے لئے الحمدللہ اور بھی اللہ تعالی نے لیکن انسان کا نفس ایسا ہو جو ناشکرہ ہو ہائے مال ہائے مال یعنی مال مال دولت دولت اور اس کو آسودگی نہیں ہے تو بہرحال اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نفس سے پناہ طلب کرتے تھے جو مطمئنہ نہ ہو کس حوالے سے مال و دولت کے اللہ نے جو دیا ہے اس کے حوالے سے باقی اگر نفس کے اندر حرص اور لالچ ہے دین کے علم کے تعلق سے دین پر عمل کرنے کے تعلق تو یہ ہمارے لئے جائز ہے لیکن جس نفس کے اندر لالچ ہو صرف دنیا کی خواہشات بھری پڑی ہو تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں پناہ طلب کرتے تھے تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں کہ آخر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں سے پناہ کیوں طلب کرتے تھے یہ چار چیزیں اتنی اہم کیوں ہیں یہ اس لئے اہم ہے کہ اگر یہ چار چیزوں میں آپ کا معاملہ اس کے برعکس ہو جائے تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہے آپ کا بہت بڑا خسارہ ہے حقیقت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہوئے پناہ طلب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میرے علم کو اللہ تو نفع بخش اور مفید بنا دے دل کو آجزی والا بنا دے خشو والا بنا دے اور میری دعاوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمالے اور میرے نفس کو اللہ قناعت پسند بنا یعنی جو کچھ بھی ہے میرا نفس اس میں راضی رہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ شکوا شکایت نہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ ہونا چاہے وہ ہونا چاہے نہیں ایسا نفس جو نفس مطمئنہ ہو جس کے لئے جنت میں جانے کی بشارت ہے بہرحال یہ چند باتیں اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھی آپ بھی اپنی زندگی میں غور کریں کہ آپ کے پاس جو علم ہے کیا وہ آپ کے لئے نفع بخش ہے یا نہیں کیا آپ کا جو دل ہے وہ اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے یا نہیں کیا آپ جو دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں آپ کی قبول نہ ہو تو کتنا بڑا نقصان ہے کیا جو آپ کا نفس ہے کیا وہ نفس راضی ہے قناعت پسند والا ہے اگر یہ ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے ورنہ ہمیں کسرت سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان چار چیزوں سے محفوظ رکھ ان چار چیزوں میں اے اللہ ہم تس سے پناہ طلب کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھ ایمان کی بقاہ اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو آمین تقبل یا رب العالمین بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن